گورکپور کے امبیٹ کا چوک پر استید وشال میگا مارٹ میں شنیوار کی دوپہر بارہ بجے آگ لگ گئی آگ وشال مارٹ کے دوسرے تل پر لگی جس کے بعد کرمچاریوں نے یہاں پر آئے سبھی گرہانکوں کو ترند باہر نکالا اور اس فلور کو خالی کر دیا موقع پر پہنچے فائر برگیٹ کے عدکاری اور فائر فائٹرز نے تین گاڑیوں کی مدد سے آگ پر کچھ دیر میں کابو پا لیا اس آگ کی وجہ سے اس فلور پر اتنا دھوہ بھرا ہوا تھا کہ وہاں پر ریسکیو ورک کرنے میں کافی دکتیں جھیلنی پڑی کافی مشکت کے بعد اگنی شمن بیبھاگ نے اس آگ پر کابو پا لیا اور دھوے کو باہر نکالنے کے لیے وشال میگا مارٹ کے سبھی شیشوں کو توڑ دیا موقع پر پہنچے فائر برگیٹ کے عدکاریوں کا کہنا ہے کہ کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا لیکن جس طرح سے یہ بیلڈنگ بنی ہوئی تھی وہاں پر آگ کو بجھانے کے پریابت انتظام نہیں تھے آگ بجھانے کے بعد اب اس طرح کی سبھی بیلڈنگوں کی جاج کرا کر وہاں پر ان کو نوٹیس دی جائے گی اور آگے کاروائی کی جائے گی اس سمبن میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے مکھ اگنی شمن عدکاری دیویند کمار سنگھ نے کہا موسیقی 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 بسال میگا مار اس میں اس کے سکن فلور پہ اسٹور تھا اور آفس بنا ہوا تھا اسی میں آگ لگی تھی جس کی سوچنا فائر سرورس کو ملی موسیقی 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 موسیقی